جو چھے مہینے کا جو ٹائم پیرڈ عمران خان صاحب نے خود کہا جی اگلے چھے مہینے بعد میں پرفارمنس ریویو کروں گا اور ایک چھے مہینے امپورٹنٹ ہیں اور فلانا ہے اور ٹماکہ ہے چھے مہینے کا ان کو بھی پتا ہے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ الیکٹیبلز کی طرف سے آبازیں آنا شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھئے کہ راجہ ریاض کیوں بول رہے ہیں خواجہ شراز کیوں بول رہے ہیں اختر منگل صاحب کیوں بول رہے ہیں دیکھئے میری اپنی فیملی نے ہم نے الحمدللہ ایک لاکھ پچھتر ہزار ووٹ لیا ہے ہم نے دو ہلکوں سے الیکشن لڑا ہے ایک اللہ کے فضل سے ہم جیتے ہیں یہ کھا رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں ان لوگوں نے ہلکوں میں واپس جانا ہے عوام کو جواب دینا ہے تو وہ اب فواد چودری نے بھی لڑائی کوئی ایسے نہیں لی وہ بڑا قائع آدمی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ میں کہوں گا کہ دیکھو نا جب چیزیں بگڑ رہی تھیں تو میں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی تو میں تو اس وقت بول پڑا تھا کپتان کے سامنے یہ اپنے فیوٹر کو سیکیور کر رہے ہیں ڈوبتی کشتی میں چھید کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور فواد صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کو بتا ہے جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو جب وہ بلکل ڈوبنے والی ہوتی ہے تو چھلانگ لگاتے ہیں سب سے پہلے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے وہ شرف صاحب کے ساتھ تھے ایسے کیا پیپلز پارٹی میں تھے ایسے کیا آنے والے دور کے وہ شیخ رشید ہیں لگ رہا جی وہ ایسے یہ جی آنے بڑے ہو کے شیخ رشید بنوں گا بڑا فخر ہے ان کو اس بات پہ تو بات یہ ہے کہ یہ اب ملک مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ ایکانومی ہو وہ آپ کے باقی حالات ہو انہوں نے تو ہر شیخ کو پکڑ کے تباہ کر دیا ہے اور عمران نیازی کا ایک دن اور بھی ٹھہرنا یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو دیکھئے اب جو الیکٹیبلز بھی ہیں اسیمبلی میں وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز ملے نہ ہمارے کام ہوتے ہیں آپ کے چند وزراء ہیں جو اپنے کاموں پہ لگے ہیں اور وہ آپ کے چند پیاروں میں شامل ہیں تو لوگوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے آگے منتخب نمائندوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اس کا پریشر عمران نیازی پہ آ رہا ہے آپ نے دیکھا اس دن اسیمبلی میں وہ سینہ تان کے نہیں آیا اس دن اس کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی جو عمران نیازی کی آواز میں ہوا کرتی ہے تو یہ متقبر شخص جو ہے حالات کے جبر نے اس کی گردن جھکائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بہت بہت تڑیاں لگاتا تھا یہ بہت سینہ تان کے تو لوگوں کے تمسخر اڑاتا تھا اس نے جب اسیمبلی میں آیا ہے آج سے دو دن پہلے آپ نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس متقبر شخص نے جو اس ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کا خمیازہ بھوکت نہ پڑے گا اس کو بلکل ٹھیک بلکل اچھا سر ایک بڑا اور اہم اس ٹیم چل رہا ہے ملک میں پرابلم پاکستان مسلم لیگ نور نے ملک بھر میں لوڈ شیٹنگ کے اندھیرے جو ہیں وہ حتم کر دیئے تھے لیکن ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بترین لوڈ شیٹنگ جاری ہے ان سے بجلی سنبھالی بھی نہیں جاری بنا کے دی بھی نہیں جاری عوام کو دیکھئے بات یہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس ملک کے اندر جو بہت سارے معاملات ہیں وہ صوبوں کی طرف چلے گئے تھے اور صوبوں کی ذمہ داری بھی تھی وفاق کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے اور کیے پی کے نے دو ہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے منفی دو سو میگا وارٹ بجلی پیدا دو سو میگا وارٹ بجلی پیدا